ہنفیہ کے ہاں استمنابلیت جائز ہے بلکہ زنہ کا خوف تو واجب ہے مفتی شبیر صاحب دامت برکاتم نے آپ کو کتب فقہ کی بعض اعتراضات کے جوابات دیئے ہیں اور بعض اعتراضات کے جوابات آپ کی فائل کے اندر موجود ہیں اس کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی استمنابلیت والا میرا خیال ہے آپ نے چٹ اس وقت لکھی ہے جب تک آپ نے فائل دیکھی نہیں تھی اگر وہ فائل دیکھ لی ہوتی تو پھر آپ چٹ نہ لیکھتے ہنفیہ کے ہاں استمنابلیت حرام ہے آپ کو کس نے کہا بھاجب ہے استمنابلیت ہنفیہ کے حرام ہے فرق کیا ہے بس اوقات آدمی استمنابلیت استمنابلیت کے بارے میں تو مشتزنی جسے آج انگریزی بھی کہتے ہیں ہینڈ پریکٹس کتنا ہے لفظ کتنے اچھے بلا لیتے ہیں لفظ اچھے ہونے سے عمل تو اچھا نہیں ہوتا میں یہ لفظ اس لیے کبھی بولتا رہتا ہوں کہ ہم انگریزی پڑھی نہیں ہے لیکن جو آپ کہتے ہیں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہم سادے ہیں مگر اتنے سادے بھی نہیں جتنا آپ سمجھ دیں تو استمنابلیت مشتزنی کبھی ہوتی ہے شہوت کی وجہ سے اور کبھی ہوتی ہے زنا کے بچنے کی وجہ سے فقہ احناف نے اتنا لکھا ہے استمنابلیت مشتزنی حرام ہے خواہش پوری کرنے اور شہوت کے لیے ہو تو بالکل حرام ہے ہاں اگر کوئی بندہ ایسے علاقے میں راتا ہو جہاں اس کی بیوی بھی نہ ہو نکاح کی صورت بھی نہ ہو اور گناہ سے بچنے کی کوئی صورت نہ ہو مثلا ایسے ملک میں ہے جہاں نکاح کا انتظام نہیں ہو رہا اور بے حیائی فہاشی بہت زیادہ ہے زنا سے بچنے کی صورت ہی نہیں ہے اب اگر اس کو یقین ہو جائے کہ اگر خواہش میری رہی تو میں زنا کر بیٹھوں گا استمنابلیت کرے اور زنا نہ کرے کیوں یہ بھی حرام ہے اور وہ بھی حرام ہے زنا بڑا حرام ہے یہ چھوٹا حرام ہے تو چھوٹے حرام سے بڑے حرام سے بچ گیا ہے لہٰذا اس کی تھوڑی سی گنجائش نکالی ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ استمنابلی حد جائز ہے آپ اچھی طرح دال کھالیں جو شڑے اور ہینڈ پر ایکٹر شروع کر دیکھے ہوں فقہ حنفیہ کیا جائز ہے یہ تمہاری دال کھانے کے بعد جائز نہیں لکھی کہ جہاں دو چر بکرے کھائیں اور شروع ہو جائیں جی فقہہ نے لکھا جائز ہے آپ جاؤ جا کر شادی کرو کون جی شادی نہیں ہوتی سمجھا لیے بات اسے ہماری زبان میں کہتے ہیں ایک حالت اختیار ایک حالت استرار ہے حالت اختیار میں مشتدنی حرام ہے اور جب استرار کی ایسی کفیت ہو جائے اس کے علاوہ گناہ سے بچنے کی صورت ہی کوئی نظر نہ آئے تو پھر یہ کر کے جان چھوڑا لو بس آپ سمجھائیں اس کی بہت ساری صورتیں ہیں میں چونکہ بیرون جاتا ہوں ساتھی مرس سے پوچھتے ہیں تو میرے علم میں ایسی باتیں آتی ہیں بات ساتھی کہتا ہے کہ مولانا صاحب ہم کیا کریں اب ہم ایسی جگہ پہ کام کرتے ہیں میں بھی اس ساتھ کافر لڑکی بھی ہے اور اس نے نکر پہنی ہے انڈرویر پہنی ہے بلکل ڈنگی ہے میں ہوں اور ہم دونوں بند کمرے میں ہیں وہ جبرن مرس سے گناہ کرتے ہیں میں کیا کروں اب ہم کہتے ہیں جب شاہ بتا ہے تو مرس سے ذنی کر کے فارغ ہو جاؤ اسے کہنا میں تیرے اب قابل ہی نہیں ہوتے تو میری بہن بن جا اسی میں خیر ہے اب یہاں پر ہم گنجائش دیتے ہیں ویسے گنجائش نہیں دیتے ہیں آپ سمجھا گی آپ کو الحدیث افضل الجہاد من کال کلمت حقین اندہ سلطان ان جائر میرے ذہن میں آتا ہے کہ مولانا فضل رمان صاحب اسمبلی میں یا اور جگہ میں امریکہ کے خلاف یا ظالم خلاف جو باتیں کرتے ہیں یہ افضل جہاد ہے کیا مولانا صاحب کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ مولانا صاحب کا افضل جہاد ہے یا نہیں ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتا یہ بھی میرا تاجب ہے آپ اس کو نوٹ کریں میرے تاجبات میں سے کیا تاجب ہے میں کتنا کھلا باطل کے خلاف بولتا ہوں آپ کسی بندے سے نہیں پوچھتے کہ مولانا صاحب ہر وقت باطل کو للکارتے ہیں تو اس کا کلمہ حق جہاد بنتا ہے یا نہیں بنتا البتہ مجھ سے اوروں کے بارے میں ضرور پوچھتے ہیں کہ فلاں بندے کلمہ حق جہاد بنتا ہے یا نہیں بنتا میں آپ سے کہتا ہوں جتنی کھلی تائید میں کرتا ہوں اتنی کھلی تائید آپ کسی سے میری بھی کروائیں میں تبلیج جماعت کا کھلا دفاع کرتا ہوں کبھی جماعت والے میرے بارے بھی کہہ دیں کہ مولانا صاحب کا کام بہت اچھا ہے مزا ہے نا جتنا بڑا کام ہے اتنا بڑا ہونا چاہیے تو میں تو مولانا کی بار بار مدہ کرتا ہوں کئی بار تعریف کی ہے بار بار کہہ چکا ہوں آپ جمعیت کے حضرات سے بھی ایسی بات کہہ دیا کریں اور جمعیت کے عقابر میرے ساتھ ہے بحمد اللہ آپ نے دوروں میں دیکھا ہے مولانا فضل الرمان صاحب کو محبت بھی دیکھی ہے ہم سمجھتے ہیں اسمبلی کے اندر مولانا فضل الرمان صاحب دامت برکات وجود اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ حضرت مولانا کو سالم رکھے اللہ حضرت کی حفاظت فرمائے اور تمام علماء حق کی اللہ پاک حفاظت فرمائے میرے مدرس کبر تو ایک ہی جنڈ ہے جو آپ کو نظر آ رہے آپ کسی یقین ہی آ رہا کہ میں کون ہوں پھر بھی آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کتنے تاجب کی بات ہے اب سمجھا رہے ہیں میرا تاجب آپ کو یعنی میرا تاجب کیا ہے میں ہر باطل خلاب بولتا ہوں تو جو ہر باطل کے خلاب جان ہتھیلی پر رکھ کے بات کرے بتائیں اس کا بات کہنا کلمہ حق ہے یا نہیں ابھی جو پچھلے دنوں میں ایک ریلا چلا ہے نظر بندیوں گرفتاریوں کا اس کے اندر چھوٹے بھائی خبیب نے بھی تین ماہ جیل کاٹی اور اس کے بعد میں نے بھی تین ماہ گھاٹی تو میرے علاوہ کتنے کیادت ہے جو انہیں چھے چھے ماہ تین تین ماہ جیل کاٹی ہے مجھے پھر بھی آپ کلمہ حق والا نہیں کہہ رہے آپ کو تو میرے بارے میں ایک پوچھنا چاہیے بھئی یہ بندہ جیل بھی کاٹ رہا ہے پھر بھی عقیدہ بیان کر رہا ہے مشکت برداشت کر رہا ہے پھر بھی کلمہ حق کہہ رہا ہے تو مولانا صاحب اس کی کلمہ حق کو بھی جہاد کہا دو یہ کسی سے آپ کو کلوانا چاہیے کہ نہیں پھر آپ مرسی کلواتے ہیں یعنی مولانا صاحب کلمہ حق بھی آپ کہیں اور آپ جہاد بھی اوروں کو کہیں مولانا فضل الرمان صاحب ہمارے بڑے ہیں میں بارہا کہہ چکا ہوں میں ان کے دل کی گہرائیوں صدب اور احترام کرتا ہوں اللہ پاک ان کو محفوظ رکھے اور میں بساوقات مولانا فضل الرمان صاحب کے لیے بخائدہ دو ارقاد صلات الحاجہ پڑھ کے ان کی آفیت کیلئے اللہ سے دعا کرتا ہوں جمعیت علماء اسلام کو ووڈ نہ دینا کس وجہ سے گناہ ہے اور عمران خان کو ووڈ دینا کس وجہ سے حرام ہے دیکھیں ہمارے ہاں ساتھی پوچھیں جمہوریت ہم کہتے ہیں نہ یہ کفر ہے نہ یہ اسلام ہے جمہوریت ہماری ضرورت ہے اب ہمارے ملک میں جو بھی قانون بنے گا اسمبلی سے بنے گا اور اسمبلی میں جو بھی جائے گا ووڈ سے جائے گا اب اس کے علاوہ صورت ہی کوئی نہیں کہ آپ اچھے آدمی اسمبلی میں بھیجو کے علاوہ اور اچھے ہیں آپ ہمیں بتا دو ہم ان کو وڈ دیتے ہیں اور اگر اور نہیں ہے تو پھر انہوں کو وڈ دیں گے اس لئے ہم کہتے ہیں الیکشن کے موقع بر برپور اپنے حضرات کے ساتھ دینا چاہیے اور میند کر کے اپنے حضرات کو اسمبلی تک پچھانا چاہیے تاکہ اسمبلی میں صحیح قانون بنتے رہیں اگر صحیح نہ بھی بن سکے تو کم از کم غلط قانون بننے کا وہاں پر رستہ رکھا رہے موسیقی